سناظرین آئیہ ہم آپ کی ملکات کرواتے ہیں کپسیلی کے پرانے کرکٹر جو آج سے کبھی آٹھ سال پہلے اس گالیو گراؤنڈ میں کافی ان کی یادیں مباستہ ہیں کیسر اور فجیمی جی سار آپ کسے ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے آیا ہے یا ویسے ہی آپ کرکٹر کو انجوائے کرنے کے لیے آیا ہے میں پہلے دو ساتھوں بھائیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اصل میں پاس گیا ہے میں تو پہلے دن آیا ہے سہی ہے جو نیائی یونیوں کے والے ہیں ان کی سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم بھی نیائی یونی ہیں سہی ہے تو باقی جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا سہی ہے تو جیمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو نیائی یونی کی ٹیم میں ہم بیسیکلی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آیا ہے لیکن بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہچی کرکٹ کھیلے گا ہم اس کو بھی سپورٹ کریں گے یہاں کرکٹ جیتنی چاہیے کھلاڑی نہیں جیتنے چاہیے تو یہ ہمارے ایک دو سو اٹلی سے سپیشلی تشریف لائے ہیں پاک پیتھن اٹلی کرکٹ کو انجوائے کرنے کے لیے اسلام علیکم سارا سر آپ اٹلی کس شہر سے تعلق رہتے ہیں یہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ اٹلی کے میلان شہر سے سپیشلی وہ گریز کی کرکٹ دیکھنے کے لیے ہے پاکستان آپ کہاں سے بلان کرتے ہیں یہ ہمارے دوست جوہاں وہ زلہ گجرات تو شہر جلالپور جلتاں سے آئے آپ نے یہ کیسے دیکھا یہ کروڑ یہ جو سو کروڑ یہ پاکستان میں یہ جو ہر چھوٹیوں میں یہ میلا سکتا ہے آپ کے اس کے تو کیا یہی جو سرگرمی ہے وہ کھیلوں کی وہ اٹلی میں بھی ایسی ہوتی ہے یا آپ نے کچھ یہاں کچھ ڈیفرنٹ دیکھا ہمارے دوست کہا رہے ہیں کہ جو مزہ یہاں کرکٹ کا ایتھن میں ہے وہ اٹلی میں نہیں ہے کیونکہ وہاں لوگ جو ہے وہ اتنا ٹائم نہیں ملتا ان کے پاس لیکن جب یہاں یہ چھوٹیاں ہوتی ہیں ہم کرکٹ کا یہاں میلا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہترین انٹرٹینمنٹ کے لیے جو ہے وہ کرکٹ ہے تو ہمارے سینر بھی آئے ہیں میاں صاحب سادی صاحب میاں صغیر صاحب آئے ہیں سادی صاحب آئے ہیں فیان صاحب آئے ہیں پر آئے ہیں اب آپ کو آپ کے ملاقات کرواتے ہیں میاں صغیر صاحب جو دو ہزار ایک سے ہم ان کو جانتے ہیں ان کے ساتھ کرکٹ کیل رہے ہیں یہ کپسیلی کی طرف سے کھیلتے تھے ان کے اپنے بیٹس مین بھی تھے تو آئیے میاں صغیر سے ہم آپ کو بلوت ہے سر سب سے پہلے تو افسوس کے آج آپ کی ٹیم جو ہے وہ پچھلا جو کواٹر فائنل دا وہ ہاری ہے لیکن آپ کو پھر بھی دعا دیتے ہیں کہ جتنی سپورٹ میند سپیرت ہم نے کپسیلی کی ٹیم میں دیکھیں اتنی آئے تک کسی ٹیم میں اس گرون میں نہیں دیکھیں آپ اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے بلے آتے ہیں آپ جو یہاں کرکٹ ہ رہا ہے اس کے بارے میں مہندی صاحب جو کارش کے بارے میں کہہ گناہ ہیںque مالک وانی صاحب ابھی یہاں کرکٹ کر رہے ہیں یہ تو یونائنڈ کی روایت ہے ہر سال یہاں پر ٹیٹ وٹنا منٹ ہوتا ہے اور اسی سکتران لوگ بھی انقائے کرتے ہیں ہم بھی انقائے کر رہے ہیں یہاں مچھا کھیلے گی وہ وین کرے گی اور ہماری دعایں اسی کے ساتھ ہم اپنے کیاپسیلی کے پہلے کیاپٹن سادی صاحب سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جن کا آپ اوقات سنیں گے تو آپ حیرت آپ کو محسوس ہوگی کہ جتنی اچھی کرکٹ انہوں نے یہاں کھیلی ہے شاید ہی ہمیں اب تب کم دیکھنے کو ملیا سب سے پہلے سر آپ کو مبارک ہے آپ کی ٹیم جو اتنا اچھا کیلئی ہے بیسکلی بیلڈا کہ وہ اس دفعہ آپ کو فائنل نہیں جی سکی نیکس انشاءاللہ تو آپ جو عرصہ چودہ پندرہ سال سے یہاں کرکٹ کھیل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہر سال یہاں کرکٹ کا انقاد ہوتا ہے کچھ کہنا ہے کرکٹ کی بہتری کے لیے یہاں آپ کو کرکٹ تو کافی عرصے سے ہم یہاں دیکھ بھی رہے ہیں اور کھیل بھی رہے ہیں آپ کے سامنے ہم نے کرکٹ کھیلی بھی ہے اور دیکھی بھی ہے جو ماشاءاللہ سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کیوں نے ٹیم بھی ہماری ماشاءاللہ سے کافی اچھا کھیلی ہے لیکن بیلڈاک جو ہمارے بالروں میں اچھا دیا ہے تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے بالروں کا اس گراؤنڈ میں اور اس ٹیم میں جہاں پر جتنی ویڈیو میں کھیل رہے ہیں کسی کا کوئی جوڑ نہیں ہے بیلڈاک ہماری ٹیم نے ایکسٹرہ کر گئی کوئی بات نہیں ہم آر گئے لیکن یہ بات ہے کہ جس دور میں ہم کرکٹ کھیلتے تھے اور اس دور میں کافی سارا فرق ہے سب سمیہن پرابلم ساتھ ڈیسپلین جو ہمارے دور میں ڈیسپلین اور سپیرٹ اور پلیئر تھی وہ اس دور میں دیکھنے بھی نہیں ساتھی صاحب کہا رہے ہیں کہ میں خود ان کو ذاتی طور سے یہاں کئی دفعہ ان کے ساتھ کھیلا ہوا ہوں یہ وائد پلیئر ہے جنہوں نے اس اس گرونڈ میں پہلے ایک آور میں پانچ چکے بھی لگایا تھے ایک آور میں پانچ چکے لگانا یہاں غالیوں گرونڈ میں بہت ہی مشکل ہے بعد میں کچھ لوگوں کچھ کھلاڑیوں نے اس کو ریکارڈ کو توڑا بھی ہے کافی سالنکار یہ ریکارڈ رگا انہوں نے چار پانچ دفعہ یہ اپنی کپتانی میں یہ یہاں سے کپ جیت چکے ہیں تو اچھی ٹیم اتنا اچھا سپورٹسمن سپیرٹ آئے تک کسی ٹیم میں نظر نہیں آیا تو ابھی ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں